بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو چاول دنیا میں گزا کے طور پر استعمال ہونے والی بڑی اجناس میں سے ایک ہیں اور اس کو ہر ملک اور ہر سوسائٹی میں کھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلا شبہ چاول برسگیر کے گھروں میں کسرت سے استعمال ہوتے ہیں اور ہر گھر میں چاول ہفتہ میں ایک یا دو مرتبہ کی روٹین کے مطابق ضرور پکتے ہیں اس کے علاوہ چاولوں کو دعوتوں اور پارٹیوں میں بھی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کوئی بھی دعوت ہو اس میں چکن کے بعد جس چیز کو اہمیت حاصل ہے وہ چاول ہیں ہمارے ہم پاکستان میں کسی بھی خوشی یا گمی کی تقریب میں چاولوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے یوں تو چاول نشاستہ سے بھرپور گزا ہے اور یہ صحت کے لیے بھی نہایت فائدہ مند گزا سمجھی جاتی ہے ماری نے طبقہ کرنا ہے کہ چاولوں کے صحت کے لیے مفید ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ کھائے جانے والے چاول کس قسم کے ہیں آئیے آپ کو چاولوں کی اقسام اور ان کے فوائد سے آگاہ کرتے ہیں نمبر ایک سفید چاول حالی میں کی جانے والی ایک تحقیق میں پتا چلا ہے کہ سفید چاولوں میں گزایت کم پائی جاتی ہے سفید چاولوں میں ملوں میں پروسیسنگ کے دوران ویٹیمن بی آئرن اور فائبر نکال دیے جاتے ہیں گوکیس میں آئرن اور ویٹیمن بی بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں اور پروسیسنگ کے باوجود ان کی مقدار سفید چاولوں میں برقرا رہتی ہے لیکن فائبر بالکل نکل جاتا ہے یاد رہے کہ فائبر حازمے کو بہتر بنانے کے لیے نہایت مددگار ہے اور فائبر کے بغیر چاول مٹاپے کا سبب بنتے ہیں دوسری طرح بورے یا براؤن چاول اپنے مکمل گزائی اجزاء کے ساتھ موجود ہوتے ہیں کیونکہ ان کی پروسیسنگ کے دوران صرف ان کا بیرونی چھلکہ نکال جاتا ہے جو کھانے کے قابل نہیں ہوتا جسم کو کام کرنے کے لیے فائبر کی ضرورت ہوتی ہے اور سفید چاول اس توانائی کا ایک زبردست ذریعہ ہے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہی فائبر شگر کے مریضوں کے لیے نقصاندے ثابت ہو سکتا ہے نمبر دو بھورے چاول بھورے چاولوں کے بھی صحت کے حوالے سے کئی فوائد ہیں لیکن ہمارے ملک میں اس کے استعمال کسرت سے نہیں کیا جاتا کیونکہ ایک تو لوگ بھورے چاولوں کے فوائد سے ناشنا ہیں دوسرا یہ سفید چاولوں کے نسبت مہنگے ہیں اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کا ذائقہ بھی سفید چاولوں کے نسبت مزیدار نہیں ہوتا بھورے چاولوں کے متعدد فوائد ہیں بھورے چاول حل پذیر فائبر کا بہترین ذریعہ ہیں بھورے چاولوں میں انٹی آکسیڈنٹس ویٹیمن ای اور فائبر بھرپور مقدار میں موجود ہوتے ہیں تبیہ مہرین کے مطابق ایک کا پکے ہوئے بھورے چاولوں میں تینی شر یہ پانچ گرام فائبر ہوتا ہے جبکہ اسی مقدار کے سفید چاولوں میں ایک گرام سے بھی کم فائبر موجود ہوتا ہے اس سے بھورے کولیسٹرول کی سطح کم ہوتی ہے اور صحتمند کولیسٹرول میں اضافہ ہوتا ہے تحقیق کے مطابق بھورے چاولوں میں ایک اور مادہ بھی موجود ہوتا ہے جو حیرت انگیز طور پر سفید چاولوں میں موجود نہیں ہوتا یہ ہائی بولٹ پیشر سے تحفظ فرام کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ مٹاپے کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں موجود فائبر جلد پیٹ کو بھر دیتا ہے اور زیادہ کھانے سے محفوظ رکھتا ہے جس سے وزن میں کمی کا امکان بڑھ جاتا ہے براؤن چاولوں میں شامل فائبر کا مطلب ہے کہ کارپو ہائیڈریٹ کے حضم ہونے کا وقت دیگر اناجوں کے نسبت کم ہے جن میں سفید چاول بھی شامل ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ خون میں شگر کے اخراج کو کم کرتے ہیں اور دیگر اناجوں کے نسبت اس میں گلائسیمک انڈیکس بھی کم ہوتا ہے جس سے شگر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے یہ چاول شگر کے مریضوں کے لیے بلکل بھی خطرناک نہیں ہوتے اسی طرح پراؤن چاول ٹیپ ٹو شگر کا خطرہ بھی کم کرتے ہیں مری نے طبقی تجویز ہے کہ چاولوں کو کھانے سے قبل ان کی بہتر قسم کا انتخاب کیا جائے تاکہ ان میں موجود غزائیت سے فائدہ اٹھائے جا سکے نمبر تین باسمتی چاول یہ مارے ملک میں پیدا ہونے والے چاولوں کی سب سے اہم قسم ہے باسمتی چاول سفید اور بورے ہر دو رنگوں میں دستیاب ہوتے ہیں باسمتی چاول میں دیگر چاولوں کی نسبت بیس فیصد زیادہ فائبرز پائے جاتے ہیں اور اس کا موازنہ دیگر کس میں سفید چاولوں سے کیا جا سکتا ہے یہ فوائد میں بورے چاولوں سے بھی زیادہ ہے اور اسی لیے یہ مہنگا بھی بہت ہوتا ہے یہ بھی وزن میں کمی کا باعث بان سکتا ہے شگر کے مریض اور امراض قلب میں بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے چاولوں کو بطور گزہ استعمال کرنے کا صحیح طریقہ گزہی مائرین کی مطابق چاولوں کے ساتھ اگر دال، سبزی، دہی، سلاد اور گوشت کے استعمال کیا جائے تو یہ بہتر طریقہ ثابت ہوتا ہے اس طریقے سے فائبر اور پروٹین کا بھی کچھ حصہ گزہ میں شامل ہو جاتا ہے جس کے سبب چاول کے نقصانات میں کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے اور آپ تا دیر بھوک محسوس نہیں کرتے چاولوں کے ساتھ دیگر گزہوں کے استعمال سے بلڈ شگر لیول بھی متوازن رہتا ہے گزہی مائرین کی جانب سے چاولوں کو ناشتے اور رات کے کھانے میں استعمال کرنے سے منع کیا جاتا ہے ناشتے اور رات کے کھانے میں چاولوں کے استعمال سے بلڈ شگر لیول اچانک بڑھ جاتا ہے جبکہ چاولوں کے استعمال کے لیے دوپیر کا وقت مفید ہے البتہ رمضان میں آپ رات کو تراویز سے پہلے کھا سکتے ہیں چاول پکانے کا درستری کام ایک خاص طریقے سے چاول پکا کر اس میں موجود کیلوریز کو پچاس فیصد تک کم کیا جا سکتا ہے اور اسے صحت کے لیے زیادہ مفید بنائے جا سکتا ہے چاول پکانے کے لیے جب پانی اوبارا جاتا ہے تو اس میں کچھے چاول ڈالنے سے قبل ناریل کا تیل شامل کر دیں ناریل کے تیل کی مقدار چاولوں کے وزن کے تین فیصد کے برابر ہو جیسا کہ آپ کو پہلے بتائے جا چکا ہے کہ اس میں نشاستہ شامل ہوتا ہے اور یہ خیال رہے کہ نشاستہ کی کئی اقسام ہیں تاہم شگر کا خطرہ بڑھانے والی قسم کو حضم ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا اور وہ نشاستہ بہت جلد گلوکوز کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کے بعد گلائکوجن بن جاتا ہے اگر آپ جسمانی طور پر سرگرن نہ ہو تو اس جس کی بہت زیادہ مقدار تون نکلنے کا باعث بنتی ہے چاول کا پانی جہاں پر بھی چاول کھائے یا پکائے جاتے ہیں وہاں اس کا پانی بھی بڑے شوک سے پینے اور دیگر استعمالات میں آتا ہے چاول کے پانی کے استعمال سینکڑوں سالوں سے مختلف انداز میں دنیا بر کے لوگ کرتے آ رہے ہیں یہ پانی عام طور پر ہم سب کے گھروں میں چاولوں کو عبالنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اس پانی کے فوائد کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بالوں کی نشنوہ کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے یہاں تک اس حوالے سے جاپان کے ایک گاؤں کی خواتین کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پورے گاؤں کی خواتین چاولوں کے پانی سے سرد ہوتی ہیں اس وجہ سے اس گاؤں کی ہر خاتون کے بال بہت لمبے اور مثالی ہیں حالیہ دور میں جدید ترین تحقیقات نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ چاول کے پانی سے صرف بالوں کوئی لمبا اور صحت مند نہیں بنائے جا سکتا بلکہ یہ انسانی صحت کے لیے اور اس کی خوبصورتی کے لیے مختلف طریقوں سے موفی ثابت ہو سکتا ہے جیسا کہ نمبر ایک نظام انعظام ڈائریا یا فوڈ پائزننگ کی صورت میں چاولوں کا پانی بہت موفی ثابت ہوتا ہے چاولوں کے پانی میں آرسینک موجود ہوتا ہے اس وجہ سے اس کا بہت زیادہ استعمال صحت کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اور کینسر دل کی بیماریوں اور شگر جیسے خطرناک امراض کا بھی سبب بن سکتا ہے اس وجہ سے بہت زیادہ مقدار میں اس کے استعمال میں احتیاط کی ضرورت ہے نمبر دو خوبصورت جلد حالیہ کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق چاولوں کا خمیر شدہ پانی سورج کی شواؤں کے نتیجے میں چہرے کی جلد کو ہونے والے نقصان کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے چاولوں کا خمیر شدہ پانی جلد پر موجود کولیجن کی شرعہ کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جو جلد کو جھریوں سے پاک نرم و نازک بناتا ہے چاولوں کا خمیر شدہ پانی ایک قدرتی سنسکرین کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور اس کی انٹی آکسیڈنس خصوصیات کی بنابراہ یہ چہرے کی جلد پر پڑھنے والے عمر کے اثرات کو بھی کام کرتا ہے چاولوں کا پانی ویٹیمن بھی کمپلیکس سے بھرپور ہوتا ہے اس کو ہفتے میں ایک بار چہرے پر لگانے سے چہرے کی جلد کو نہ صرف رونک ملتی ہے بلکہ اس کے ساتھ اندرونی جلد کی صفائی میں بھی بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اسی طرح عام طور پر اکثر افراد کو مختلف قسم کے میک اپ کے سمان کے استعمال سے جل پر الیجی یا خوشکی کی شکایت ہوتی ہے یہ در حقیقت سوڈیم لارل سلفیٹ نامی مادے کے سبب ہوتا ہے جس کی وجہ سے جل پر خوشکی کے سبب سرخ نشان بن جاتے ہیں ان کو دور کرنے کے لیے جل پر دن میں دو بار چاول کے پانی کو لگانا بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے چاول کے پانی کو ایک بہترین قدرتی سکرب کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے لیے چاول کے پانی میں کچھ مقدار میں نمک چند قدرے لیموں کا رس ملا کر چہرے اور جسم پر مل لیں چند میرے تک ہلکیاتوں سے مساج کے بعد اسے دھولیں نمبر تین بالوں کی حفاظت عام طور پر جب بالوں کو ڈائی کیا جاتا ہے تو اس سے اس کی اوپری طے متاثر ہوتی ہے اور وہ خوشک اور بیرونک ہو جاتے ہیں اس صورت میں چاولوں کے پانی میں موجود ایک مادہ بہت مفی ثابت ہوتا ہے یہ بالوں کو ٹوٹ پوٹ سے بچاتا ہے اور اس کے دو مو بننے سے روکتا ہے یاد رکھیں اکثر لوگ چاولوں کے پانی کے استعمال کے حوالے سے یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ چاولوں کے پانی کے استعمال سے ان کی جل کو خارش داگ دبوں سے نجات ملی اور یہ دعویٰ وہ ذاتی تجربات کی بنا پر کرتے ہیں کئی کیسیز میں یہ واضح طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایکنی کی تکلیف والی جل پر جب چاول کے پانی کے استعمال کیا گیا تو اس سے نہ صرف جل کی خارش کا خاتمہ ہو گیا بلکہ اس کے کئی اور مسائل کو حل کرنے میں بھی مدد ملی اس حوالے سے بہت ساری ویب سائٹ اور میک اپ بنانے والی کمپنیاں یہ دعویٰ کرتی نظر آتی ہیں کہ چاول کا پانی جل پر موجود داگ دبے دور کر کے اس کو روشن اور خوبصورت بناتا ہے مگر اس حوالے سے کسی قسم کی سائنسی تاقیق ابھی تک میسن نہیں البتہ ذاتی طور پر اس کا تجربہ کامیاب ہوا ہے